سورت المائدہ یہ معاشرے میں سنتے ہیں اکثر لوگ شادی شدہ ان کو تو عادت پڑی ہوئی ہے وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ اپنی بی بی کو کہتے ہیں اگر تو اپنے میکے گئی تو تجھے میری طرف سے تین طلاق یا تو فارے گا ظاہر ہے بی بیوں نے سے کوئی نہیں رکھنا جانے سے پھر وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں تو اس طرح کے جتنے کیسیز ہیں یہ قسم کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنی قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ آدھا کریں جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے اور آندہ کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے توبہ کر لیں الگ سے کوئسین آنسر سیشنز کے اندر میری کافی ڈیٹیل ویڈیوز قسم منت اس کے کفارے کے اعتبار سے ریکارڈڈ ہے کیونکہ قرآن کلاس بھی متقاضی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو نہ صحیح لیکن کم از کم اجمالی گفتگو ضرور کریں سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 کور کرنے سے پہلے جس میں قسم کا کفارہ بیان ہوا ہے یہ دو ٹرمنالوجیز جو یوز ہوتی ہیں ان کو آپ سمجھ لیں ایک ہے قسم اور ایک ہے منت منت ہی کے لیے نظر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں قسم یہ ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات اپنے اوپر مستقبل کے لیے پابند کر لیں کسی بات کا وہ کام کرنے کی بھی قسم ہو سکتی ہے نہ کرنے کی بھی قسم ہو سکتی ہے مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلان وقت کی نماز فلان مسجد میں پڑھوں گا اب اگر وہ اس وقت کی نماز اس مسجد میں پڑھنے سے کامیاب نہیں ہوتا یا وہ کہتا ہے جماعت سے پڑھوں گا اور جماعت سے نہیں پڑھتا یا پڑھتا جماعت سے ہے لیکن ایک رکت بھی اس کی فوت ہو جاتی ہے تو وہ گویا اس کی قسم ٹوٹ گئی اب اسے کفارہ دا کرنا ہوگا یا وہ کہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اب یہ نامالی قسم ہے تو جیسے ہی وہاں پر چلا جائے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اب اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا ادرائیز وہ گناہ گار ہوگا دوسری چیز ہے منت یا نظر ماننا وہ یہ ہے کہ میرا فلان کام ہوا تو میں اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا میں فلان جانور خیرات کر دوں گا زبا کروں گا میں ایک ہزار نوافل پڑھوں گا یہ بھی لوگوں نے ملعوت ہے میں روزانہ دو رکت نفل پڑھا کروں گا اب اس وقت تو مان لیتے ہیں لیکن بعد بھی بتا چلتا ہے بھی روزانہ اس طرح پڑھنا ہے ایک ہزار رکعت پڑھنا یہ بڑا مشکل ہے تو یہ جو اس طرح کی نظر مانی ہوئی ہے اس کو منت بھی کہتے ہیں اس کو بھی اگر کسی نے توڑنا ہے وہ تو توڑ سکتا ہے یعنی اگر کسی نے ایک ہزار رکعت پاس ہونے کے اوپر مانے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ نہ پڑھے کفارہ ادا کرتے ہیں اس کا کفارہ جو ہے نا وہ قرآن میں نہیں آیا وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نظر توڑنے کا کفارہ بھی وہی ہے جو قرآن میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے مشکات میں آپ کو دوسری جلد کے اندر نظر اور قسم وغیرہ کی یہ ساری احادیث ڈیٹیل سے مل جائیں گی صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر پوری نہیں کرنی اگر مانی بھی ہے تو وہ توڑنی ہے اور اس کا کفارہ دا کرنا اور نہ کوئی ایسی نظر مانو کہ جو تم پوری کرنی سکتے میں تیرے لئے چاند توڑ کے لے آؤں گا تو یہ تو نہیں کوئی کر سکتا یا میں اتنے تولے کا زیور بنوا دوں گا اور اتنی استطاعت ہی نہیں ہے اس طرح کی جو نظر مانی بھی ہے نا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نہ ایسی نظر پوری کرو جو اللہ کی نافرمانی میں ہے اور نہ ایسی نظر مانو کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے نافرمانی میں اموان فلان دربار پہ اگر میرا بیٹا ہوا تو فلان دربار پہ میں جا کے پانٹ سال کی عمر تک اس کے بال نہیں کٹواؤں گا اور وہ جتنی چھٹیا ہے وہ جا کے ریموو کرواؤں گا تو یہ حرام ہے کفارہ دا کریں اور اس قسم اس نظر کو توڑ دیں یہ پوری اس کا پورا کرنا حرام ہے توڑنا واجب ہے حتیٰ کہ بدعود میں عدیث ہے ایک صحابی نے منت مانی کہ میں مقام بوانہ پہ اوٹ قربان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا وہاں پہ کوئی زمانہ جہالیت میں کوئی میلا ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا یا بتوں کی پوجہ تو نہیں ہوتی تھی ان کا نہیں رسول اللہ تو پھر آپ نے فرمایا تو اپنی نظر پوری کرو مراد یہ کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں پہ نہ آپ نظر پوری کریں گے چاہے وہ نظر حلال بھی ہو مثلا درباروں پہ جا کے اللہ کے نام کی بھی آپ دیگ نہیں دیں گے چاول نہیں بانٹیں گے بکرا نہیں دیں گے اللہ کے نام کا بھی کیونکہ دربار خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافع بنائے گے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جا کے کونسی نظریں پوری کرنی ہیں زمانہ جہالیت میں بھی اگر کوئی وہاں پہ رسم تھی یا بتوں کی پوجہ ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی تب بھی وہاں پر آپ نے نظر نہیں پوری کرنی کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ اجوی جا رہی ہیں آیت شاہ جیدی یاد تازہ ہوگی شاہ رہی ہیں اندیسن نا ایتھے دیکھاں نہیں اندیسن اینوہ شاہ صاحب یاد ہی تازہ کر رہے ہو وہ چاہے وہ اللہ کے نام کی بھی ہوگی اور سب سے بڑھ کر بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اور منت ماننے سے تقدیر نہیں ٹلتی ہاں کنجوس کا مال نکل جاتا ہے تو ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے نظر منت ماننے سے کچھ بھی نہیں ہونا تو بہتر ہمانے ہی نا پیسہ بچانا ہے تو بچائیں تقدیر میں لکھی ہوئی جو تکلیف ہیں ان سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے دعا کرنا یا کسی کی دعا لینا ایک روایت ہے صدقہ تقدیر کو ٹال دیتا ہے وہ بھی ضعیف ہے اصل چیز جو ہے بہاری مسلم میں آئے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر لمبی دراز کر دی جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے یہ دیس بہاری مسلم دونوں میں ہے رشتہ داروں کے ساتھ جو سب سے مشکل کام ہے دوسروں کے ساتھ کرنا آسان ہے رشتہ داروں سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جیلیسی فیکٹر آ جاتے ہیں تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ تقدیر میں لکھیوی تکلیف اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی وہی تکلیف ٹلیں گی جن کا ٹلنا اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوئے اور جس تکلیف کو اللہ نے پکا آپ کے ساتھ مقدر کر دی ہے اس کو نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے نہ کوئی صدقہ ٹال سکتا ہے وہ آپ کی قسمت دیسٹنی کا حصہ ہے وہ آپ کی ازمائش کا حصہ ہے جیسا کہ حسین ابن علی کی شہادت ابو ذر غفاری کی غریب الوطنی یہ ڈیسٹنی ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو تو اللہ کے نبی نے دعا کر کے نہیں کہا کہ یہ اللہ ٹال دیا جائے یہ وہ ازمائشیں جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَادِ کے تحت ہے اب قسم کی طرف واپس آ رہے قسم کا کفارہ بھی وہی ہے جو اس میں سورة المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ رہا ہے اور نظر توڑنے کا بھی قسم توڑنے کا بھی قسم کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں کسی معاملے میں قسم کھا لیتا ہوں کہ فلان شخص کو مالِ غنیمت میں مال نہیں دھوں گا بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے یہ غلط قسم کھائی ہے یا وہ حقدار ہے یا وقتی غصہ تھا میں اپنا قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دوں گا اور میں اسے وہ مال دے دوں گا اور زور ایسے کرتے تھے تو قسم توڑنا ضرورت پڑھنے پر یہ سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اباؤ اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ ماں باپ کی قسمیں نہ کھاؤ قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھاؤ یا خاموش رہو تو اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھائے گا نا وہ قسم اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی اکثر کہتے ہیں نا منو میری ماں دی قسم منو میرے بچیاں دی قسم تو سمجھ لیں وہ قسم ہے ہی کوئی نہیں ہے اوہ اے بھی چھوٹا ہے قسم پہ کھاندھا جائے وہ قسم دکھا ہی کوئی نہیں رہا ٹھیک ہے نا وہ قسم نہیں ہوگی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یہ وہ شرک جلی نہیں لیکن چھوٹے والا شرک ہے جس طرح کے مسرد آمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا یعنی وہ چھوٹا شرک رہکاری یہ بھی وہ والا تو آپ کھا نہیں سکتے اس طرح کی قسم کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم بھی آپ نہیں کھا سکتے قرآن کی قسم جو ہے نا یہ کھائی جا سکتی ہے جواز کی حد تک کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے قرآن غیر اللہ نہیں ہے اس اعتبار سے کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق ہے اللہ کا کلام ہے اور کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے جساں کوئی کہ مجھے اللہ کی رحمت کی قسم تو ظاہرہ سے کوئی بھی غلط نہیں کہے گا تو اسی طریقے سے مجھے اللہ کے کلام کی قسم تو وہ غیر اللہ نہیں ہے اللہ کی صفت ہے لیکن پیغمبر جو ہیں وہ مخلوق ہے مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے تو باقی یہ جو مزرگوں کی قسم میں کھانا ماں باپ کی قسم میں کھانا یہ جذباتی ہے اس چیز کو اسلام میں بلکل پسند نہیں کیا گیا اور جب غیر اللہ کی قسم ہوگی تو وہ قسم اٹھانا تو گناہ ہے وہ اسٹیبلش بھی نہیں ہوگی اس طریقے سے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن پہ حلف دے دو اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں قرآن کو بیچ میں سے نکالو جی قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا بے شک قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تو قرآن اس لیے بھی تو نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بخشیں اور قرآن پہ عمل نہ کریں وہ بھی تو آپ کر رہے ہیں تو جب کبھی اگر کوئی شخص کسی انصاف کے تقاضے کے طور پر آپ سے قرآن پہ ہاتھ رکھنا یا قرآن کی قسم اٹھانا یا قرآن کو سامنے رکھ کے بات کرنا ڈیمانڈ کرے تو قرآن خود اس لیے ہی نازل ہوا ہے کہ انصاف کو قائم کیا گیا اب اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو گے تو میں تمہاری بات کا یقین کروں گا تو یہ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہے وہ قرآن کی اور اللہ کی تعظیم ہی کر رہے ہیں اور اس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہئے کیونکہ یہ اکثر اوقات جن لوگوں نے جھوڑ بولنا آتا ہے وہ اس سے پر پیچھے آٹ جاتے ہیں اچھا ان سے اللہ کی قسم اٹھوالے وہ ہلکی اٹھا دیتے ہیں لیکن قرآن پہ نہیں ہاتھ رکھتے ہیں کہ قرآن دی مار پوے گی اللہ دی مار پوے گی دیکھیں نا اللوجیکل باتیں یعنی قرآن قرآن پہ حاضرہ کے جھوڑیں بولتے ہیں ویسے جھوڑ بول رہے ہیں تو ویسے جو آپ جھوڑ بول رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ گواہ نہیں ہے آپ کے جھوڑ کے اوپر تو وہ پھر جذباتی اچھا یہ پوری دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے آپ چلیں جائیں امریکہ میں یورپ میں وہاں پہ بھی اگر آپ مسلم ہیں تو وہ قرآن پہ حلف لیتے ہیں کرسچن ہیں تو وہ اس پہ بائبل کے اوپر حلف لیتے ہیں تو وہ اس پہ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہے لوگ کہتے ہیں توہین ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس طرح کوئی ارنے سے کوئی توہین نہیں ہوتی ہے کوئی ڈیوانڈ کرے تو اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امام جعفر السادق بن محمد باقر راہی مولا کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے انہوں نے کسی کو پانچ دینار پانچ سونے کے سکے قرض دیا تھا جب ڈیوانڈ کیا تو اس نے آگے سے جھوڑ بولا کہ میں نے آپ سے کوئی قرض لیا نہیں ہے تو وہ معاملہ عدالت میں گیا تو قاضی کے سامنے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے پانچ دینار قرض لیا ہے تو آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ پانچ سکوں کے وشے قسم نہیں اٹھائیں گے اتنی بڑی ہستی ہیں تو میری بھی جان چھوٹ دے گی لیکن مسئلہ یہاں پہ قسم اٹھانے یا نہ اٹھانے کا نہیں تھا ان کی کریڈیبیلٹی کا مسئلہ تھا خیر انہوں نے اپنی کریڈیبیلٹی کا مسئلہ بھی نہیں سمجھا انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو انہیں پانچ دینار مجھ سے لیے جب اس کی ڈیمانڈ دی یہ قسم اٹھائیں تو میں مان لوں گا انہوں نے وہ اٹھائی تو وہ پھر دوسری طرف چل پڑا کہتا ہی آپ نے پانچ سکوں کے بیچے قسم اٹھائی تو انہوں نے کہا میں نے اگر میری قسم اٹھانے سے تو پانچ حرام کے سکے کھانے سے بچ گیا تو میں نے تو تیری آخرت بچائی ہے باقی میں نے قرضہ تجھے اللہ کیلئے معاف کیا لیکن یہ پورے اپیسوڈ کرنے کے بعد تاکہ وہ سام بھی مر جائے اور لٹھی بھی مر جائے تو یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ جسے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈریکٹر بتایا کریں کہ آپ کے بابے نے یہ کام ڈالا ہے آپ ویسے کہا کریں اگر کوئی بابا یہ 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 کرے فتبہ پہلے لے لیں بعد میں کہیں اے تو اٹھئی جائے یا اس سے بھی اچھا طریقہ ہے کہ اگر بریلوی کو منوانا ہے تو آپ دیوبندیوں کی طرف اس سارے غلیہ غلازت کو منصوب کر کے اور کہیں ایسا دیوبندیوں نے ایک بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے اے ایلی کہہ جائے تو اٹھا کے خیال ہے تو اٹھا کے خیال ہے ہو کیے کہنے گے اس خیال میں اتنی ساری گالی ایڈ کر کے وہ آپ کو واپس کریں گے انہوں نے کہیں یہ گالانگیڑی بھی یہ ساری چیزیں تو قسم میرے خیال ہے یہ سارے مسائل بتا ہونے چاہئے ہیں خطوصا شادی شدہ لوگوں کو ان کو بڑا جذبات آ جاتے ہیں غیر شادی شدہ لوگوں کو تو بڑا کمی قسم اٹھانے کا موقع ملتا ہے سچی قسم بھی اگر کوئی اٹھاتا ہے کاروبار میں تو بخاری کے حدیث ہے کہ مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی لیکن اس قسم کا کفارہ نہیں ہوگا جو قسم آپ ویسے کھاتے ہیں جب تک کہ کوئی وائلیشن اس اعتبار سے نہ ہو رہی ہو مستقبل کی مثلا کوئی شخص کہتا ہے نا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ چیز اتنی خرید پڑی ہے تو اس نے کوئی مستقبل کے کسی واقعے کی طرف اپنے اوپر بینڈنگ نہیں کی ہے بلکہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے قسم اٹھا کر تو اس کیس میں قسم کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ یہ جھوٹ بولنا ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ حرام ہے اس پہ توبہ واجب ہوگا قسم یہ ہوگا کہ کوئی شخص یہ ہے کہ میں یوں کروں گا اور وہ اس کے اُلٹ کر دے یا میں یوں نہیں کروں گا اور وہ کر گزرے قسم کا بریادی رول ہے مستقبل کے ساتھ ماضی کے کسی قصے پہ کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کی قسم یہ ایکسیڈنٹ میں نے نہیں کیا تھا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اس ہی نہیں کیا تھا تو یہ قسم کوئی ہوئی نہیں ہے یہ صرف اس نے اپنے جملے میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کا نام یوز کیا ہے جو قسم توڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے اس نے اللہ کو بیچ میں ڈال کے جھوٹ بولا ہے تو اس پہ توبہ کرے گا کفارہ کوئی نہیں ہوگا تو قسم مستقبل سے تعلق رکھتی ہے یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ نکتہ ہے اب آجیں آپ قسم کے کفارے کی طرف دیکھ لیں جی پچیس منٹ گزر گئے ہیں اب یہ آیت شروع نہیں ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یواخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسم کی جو قسمیں ہیں ان پر تم سے پرسش نہیں کرے گا یہ بات آپ نہیں سمجھ سکتے عرب کے لوگ سمجھ سکتے عربی جو ہے نا ان کی کومن لینگویج میں ہے واللہ باللہ پاللہ کہ یہاں پہ بھی بعض اوقات آپ کو لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں قسم اللہ دی قسم اللہ دی تو اللہ طرف ہمارے اس طرح جو گفتگو کے دوران محاورتن بولتا ہے نا تو اس کے اوپر اللہ طرف کوئی گریفت نہیں کرے گا کیونکہ وہ بولنے والے کو بھی پتا ہے میں صرف ویزی بول رہا ہوں کیونکہ وہ مستقبل کے کوئی کسی واقع میں قسم تو ہو دی یا وہ ڈیمانڈ کرے گا کوئی اغلا بندہ یا وہ پوری انٹینشن کے ساتھ قسم کھاتا ہے اور اس میں اللہ کا نام لیتا ہے اور زبان سے کھاتا ہے دل میں خالی بات کرنے سے قسم نہیں ہوگی ہے ذہن میں رکھیں دل میں صرف منت اور نظر مانی جا سکتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا میں کروں گا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن قسم آپ اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے قسم میں دوسری مخلوق انوال ہوتی ہے میں نے کوئی منت بانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرہ دوں گا اللہ کی راہ میں اس کا آپ سے کہہ لینا دینا ہے یہ تمہیں اللہ کے ساتھ آپ کو تو نہیں میں نے کہا لیکن آپ کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ قسم اٹھاؤ گے تم یہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرو گے یوں کرو گے تو اب یہ مخلوق کا معاملہ ہے تو یہ زبان پہ لانا ضروری ہے منت کے لیے زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے قسم کے لیے زبان پہ لانا ضروری ہے قسم دل میں نہیں اٹھائی جاتی یعنی اگر کوئی دل میں اپنی بیویوں کہتا ہے تو گئی تو مطلب ہوگی تو کوئی اطلاق نہیں ہوگی تو لہٰذا اگر کسی نے قسم ایسے نہ کہیں ڈالنی ہے دل میں ڈالتے رہے کڑ در بول درہ در ٹھیک ہے اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا لغو قسم کی قسموں پہ وَلَاكِ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ بلکہ اللہ تو پرسش کرے گا ان قسموں کے ساتھ جو تم پختہ کر کے اسٹیبلش کرتے ہو جس میں نارے زبان سے کہنا ضروری ہوگا فَكَفَارَتُهُ تو اس کا پھر کفارہ ہوگا تو کفارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توڑ دی ہے یہ نہیں کہ جس نے قسم کھائی ہے تو اب وہ کفارہ بھی دا کرے گا نہیں قسم اگر پوری کرتے تھا تو ٹھیک ہے پھر تو کفارہ کوئی نہیں قسم توڑنے کا کفارہ اِتْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاقِينَ کفارہ یہ ہے کہ دس مساقین کو کھانا کھلاو مِنْ اَوْسَطِ مَا تُقْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ وہ درمیانی درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بھی قسم کے کفارے کا معاملہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا ایک کروڑپتی بندہ ہے اس کے قسم کا کفارہ ڈیفرنٹ ہوگا ایک غریب آدمی کے قسم کا کفارہ ڈیفرنٹ ہوگا اب جو ایک وقت کھانا سو رپے میں کھاتا ہے تو وہ تو ہزار پے میں قسم توڑ کے کفارہ دا کر دے گا لیکن جو بندہ ایک وقت کھانا کھاتا ہے پانچ ہزار پے والا اوٹلنگ کرتا ہے اس کے گھر میں بھی کھانے آٹھ دس قسم کے پکتے ہیں تو وہ ایک وقت کھانے کا ریٹ نگا لے گا ہو سکتا ہے وہ سو مسکینوں کے کھانے کے برابر اس کا وہ بن جائے تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ وہی کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے وہ والا او کس واتو ہم یا پھر دس مساکین کو کپڑے لے کے دے دیں بعض اوقات کھانا کھلانے میں تردود ہو سکتا ہے پیسے تو آج کل لوگ مدرسے میں جا کے پیسے دے آتے ہیں وہ تو ایسے لاس ریزارڈ ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ بندے ڈھونے یا دس مسکینوں کو مسکین آپ کو مدارس میں بچے تو ملی جائیں گے ان کو آپ کپڑے سلوا دیں تو یہ دونوں میں آپ کے پاس اختیار موجود ہے اور تیسرا او تحریر رقبہ یا ایک غلام ازاد کرو اب غلام والا سسٹم تو افسلیٹ ہو چکے ہمارے پاس پہلے دو اپشن ہی ہیں ان تینوں میں ہے او یہ کرو یا یہ کرو یا یہ چوتھا اپشن کوئی نہیں ہے پہلا کیا ہے دس مسکین کو وہ کھانا کھلانا جو آپ خود کھاتے ہیں یا دس مسکین کو کپڑے خرید کے دینا یا پھر غلام ازاد کرنا آپ کو غریب آدمی تو قسم کھا سکتا ہے نا میرے جیسا اس کے لئے اللہ نے کہا ہے کہ جو غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا فَمَلَّمْ يَجِدْ جو یہ نہ پاسکے فَصِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامُ تو وہ تین دن کا روزہ رکھ لیں تو یہ اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا تین دن کا روزہ رکھ لیں تو اس کا وہ پھر کفارہ ادا ہو جائے گا ذَلِكَ كَفَارَتُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم اٹھا بیٹھو اور اس کے اندر ایمپلائیڈ ہے کہ وہ اٹھانے کے بعد توڑ دو یا توڑنا چاہو وَحْفَذُوْ اَيْمَانَكُمْ اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی کوشش تو یہ کرو کہ اگر واقعی تم نے کوئی جنون کوئی اس طرح کی قسم کھائی تو اس کی حفاظت کرو لیکن یہ حفاظت ان قسموں کی ہے جو آپ نے کوئی انسانوں والی قسمیں کھائی مئی ہے جو غنوں والی آپ نے قسمیں کھائی مئی ہے زبردستی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والی تو وہ تو اس کو توڑنا چاہیے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی بلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کر سکو اللہم اعننا على ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک آمین سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم آمین یہ دیکھ لیں کتنی لمبی آیت تھی سورة المائدہ کی آیت نمبر 89 لیکن ظاہر ہے اس میں ایک بہت اہم ہماری ایک معاشرتی ایشو کو اس کا جو ایک ایسا پہلو جس سے کسی کو بھی واسطہ پڑ سکتا ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا ہے